اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں اورشین چکن کباب انہیں اورشین چکن کٹلس بھی بولتی ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی چلیے دیکھتے ہیں آئل دو سا گرام میں نے یہاں چکن بون لیس لیا ہے اور نمک ہے ہمارے پاس دو عدد ڈڈے کاری میرچ پاوڈر بن گوپی دیئے میں نے یہاں پہ اور اس کو بری بری کٹ دیئے یہ گرم مسالہ یہ بریٹس گرم یہ دھنیا ہے اور یہ ہماری میرچ ہے دو عدد اس کو کٹ لیا یہ دو عدد نارمل سا ہے اس کے آدم ہیں جنہوں میں نے چھیل کر دھو کر کٹ لیا ہے اس طرح میں اس کو بائد کروں گی اور یہ بہت چلتی بائد ہو جائیں گے اس کے بعد چھل کے کا جھنٹر بھی نہیں رہے گا اور یہاں پر میں نے نیس لیا ہے جو ہم دودھ میں ڈال کر بناتے ہیں یہاں ایسے بھی بناتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے کوٹ کرنے کے لئے اس میں میں چکن سٹوک کیوبز بیٹ سیون پیسیز ایڈ کر رہی ہوں جس میں ہے ایڈرک لسن دالچینی سبز الائچی خوشک دھنیا اور زیرہ اس کی میں ایک کیوبز ڈالوں گی یہاں دی تو اگر آپ کے پاس جی نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈرک لسن ایڈ کر لیے گا لینکہ آدھا چمچ ایڈرک کا پیسٹ اور آدھا چمچ لسن کا پیسٹ یہاں میں نے سوا گلاس پانی لیا ہے اور فلیم میں نے آن کر لیا چکن کو میں نے ڈال دیا ہے چکن میں بون لیس ہے تو اس میں میں یہ کیوبز ڈال رہی ہوں آپ ایڈرک لسن ڈال سکتے ہیں اور ایسے بلکل دو چٹکی بلیک پپر ڈال دیں دو چٹکی ہم اس میں نمک ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے اس میں بھی تھوڑی سی کرارہ پنا جائے ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ آدھا چمچ چمچ سے ہم اس کو میکس کر دیں گے اسے تب تک پکانا ہے جب تک ہمارے جو وہ نمیس چکن ہے وہ نرم نہ ہو جائے اور اس کے ہم نے پھر بات میں بنانے ریشی یہاں ہم نے برطن میں پانی لے لیا ہے پانی اتنا لیا کہ ہمارے آلو صرف دب ہو جائے اس میں یہاں پر ہم تھوڑا سسائل پرائیں گے یعنی کہ دو سے تین چھٹکی نمک کی لیکن کہ ہمارے آلو میں بھی تھوڑا سا کرارہا جائے چکن میں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اسی میں ہی گل جائے اور پانی ہمارا ہوشکتی ہو جائے جو چیز ہمیں ڈالیں وہ سارا ٹیسٹ ہمارے چکن میں ایڈ ہو جائے چکن ہمارا ہو گیا اب ہم اس کے ریشی بنائیں گے آپ کانٹا لے لیجیے چمچنے لیجیے میں یہاں پہ کانٹا یوز کروں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کو ریشی کی صورت میں بنائیں گے چکن کو ہمیں ہاتھ کی مدد سے ہی کر بھی گیا ہے اس طرح ریشا ریشا اس میں جائے گی کالی مرچ آدھا چمچ کے قریب آدھا چمچ کے قریب آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں سارڈ ڈالیں گے اور دو سپون ہم اس میں بریڈ کرمز ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہری مرچ اور دھنیا اور یہ بن کو بھی ایڈ کریں گے اس میں آپ اس میں گاجر اور شمنا مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میری پیملی کو گاجر اور شمنا مرچ تھوڑی سی الرچی ہے تو اس کی میں یہاں پر گاجر اور شمنا مرچ نہیں ایڈ کر رہی آلو ہمارے اوبل گیا اور ہم نے اس کو تھنڈا کر کے کانٹے کی مدد سے کرش کر دیا ہے یا کیس طرح پریس کرنی گا ان کو تھک سا پیسٹ بن گیا اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تھک سا ہمارا پیسٹ بن گیا تو یہاں پہ آپ نمک میں جا سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگتی تو آپ اور ایٹ کر لیں مجھے یہاں سہی ہے تو میں بنانا سٹارٹ کرتی اس طرح ہم لیں گے اس طرح چھوٹی بارڈ بنائیں گے پہلے اس طرح کریں اس طرح بارڈ بنائیں گے اور اس کو ہتھینی کے مدد سے پریس کرنا کہ اس کی ایک شیٹ بن جائے اس طرح جو میں نے ہواد لیا تھا اس کے تقریبا آٹھ کٹلس ہمارے بن چکے آٹھ اور ہم نے اس شیپ میں ان کو بنا لیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے دو عدد ہم نے آیا ہاں ڈے لیا ہے اس کو ہم نے کانٹے کی مدد سے اچھا سا کھائٹ ہو جائے اب اس میں ہم تھوڑا سا چھٹکی اور ایک چھٹکی ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کرنیں گے اور اس کو ہم مکس کرنیں گے اچھی سے بنانا بہت اسا ہے اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے کٹلس کو اپنے انڈے کا کوٹ ہو جانے کے بعد دونے سائیڈل سے ہم نے کوٹ کیا ہے اب ہم اس کو سمیل میں ڈالیں گے اس طرح اس سے ہم یہ اپنے سائیڈ پہ کوٹ کریں گے یہ سائیڈ ہی ہم مدر لیں گے اس کو اس طرح گھما کر دونے سائیڈل سے اچھی سے لگا کر فلیم ہم نے آئن کر دیا اور کڑھائی میں ہم نے آئل ڈال ڈیا آئل ہمارا کرم ہے اس میں کٹلس گران دیں گے اسی طرح ہم دوسرا آئٹ کریں گے ہم دوسرا کوٹ کرنے کے بعد ہم سمیل میں نیکے جائیں گے سرینیا ہم آئٹ کریں گے اسی طرح ہم دوسرا بھی داریں گے ہم دوسرا بہت جدی ہے پرائی ہو جائے تھوڑا دیکھیں تھوڑا دیکھو دیکھو کٹلس آنچ آپ نے بہت ہی ہم کی رکھنی ہے پرائی کرتے ہوئے نہیں دیکھئے ہمارے پیارے سکتلس چوہے ہمارے چکن کباب ہمارے ہتھیار ہیں سپرائی کرتے ہوئے آنچ ہتھی رکھتے ہیں بہت پیار سینگی کو موو کرنا ہے ایک سے دوسرے سائیڈ چینج کریں ہمارے ہتھیار کے ساتھ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ پیلے سکتے ہیں کسی اور چٹنی کے ساتھ پیلے سکتے ہیں دلی کے ساتھ پیلے سکتے ہیں آل بخارے ہمارے یہ ریسپی ہوتی آسان سی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے بہت جلدی فرائی بھی ہو جاتی ہے اللہ حافظ